اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے بروفن کریم آج ہم بات کریں گے کہ بروفن کریم کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے بات کریں گے بروفن کریم یہ ایک نون سٹیویڈل انٹی انفلامیٹری میڈیسن ہے اور یہ کریم کے علاوہ ٹیبلٹ اور سیرپ کی فارم میں بھی اویلیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف کریم کے بارے میں ہی بات کریں گے اگر آپ کو بروفن سیرپ یا پھر ٹیبلٹ کے اوپر ویڈیو دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن یا پھر ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا اور بروفن کریم یہ 10% کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی پیکنگ کے لحاظ سے تو بروفن کریم جو ہے یہ 30 گرامز کی پیکنگ میں اویلیبل ہے اور اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے آئی بروفن یہ تھا بروفن کریم کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں بروفن کریم کو آپ انفلامیشن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں کسی جگہ پر سویلنگ ہو گئی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں کسی جگہ پر ریڈنیس ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کو آپ پین مینجمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بیک ایک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی کمر میں درد ہے یا پھر آپ کی کمر میں سویلنگ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مسل پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہے یا پھر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے یا پھر آپ کے پٹھوں میں سویلنگ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کو آپ سوفٹ ٹیشوز انجریز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اندر کے جو ٹیشوز ہیں ان میں کوئی چوٹ لگ گی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر درد ہو رہی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو رومیٹک پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں رومیٹک پین جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو درد ہوتی ہے یہ لونگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کی بوڈی میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کو آپ سپرینٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں کسی جگہ پر موچ آ گئے ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں درد رہنا شروع ہو گئی ہو یا پھر سویلنگ ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سپورٹس انجری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کھیلنے کے دوران آپ کی بوڈی میں کسی جگہ پر چوٹ لگ گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بروفن کریم کو آپ بروسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بروسس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی بوڈی میں جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں نیل پڑ جاتا ہے اور یہ جو نیل ہوتا ہے یہ ایکچلی تا پڑتا ہے جب آپ کی بوڈی کے اندر ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو بروفن کریم جو ہے یہ ایک درد اور سویلنگ کی ایک کریم ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر کسی بھی جگہ پر سویلنگ ہو گئی ہو یا پھر اس میں درد ہو رہی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بروفن کریم کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 10% کے جو کریم ہے جب آپ اس کی ایک چھوٹی سی لیڑ جس جگہ پر آپ کو درد ہو رہی ہو اس جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کریم کو آپ نے اپنی سکن میں جذب کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس کریم کو اپنی سکن کے اوپر لگا لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کم سے کم چار گھنٹے اپنی سکن کے اوپر رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو دوبارہ سے بھی لگا سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں بھی سیم طریقہ ہے جس طرح بڑوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے سیم اسی طرح بچوں میں بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسیم اس کو فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا تھرڈ ٹرائیمیسٹر ہے تو پھر آپ اس کریم کو یوز نہ کریں اور بریسٹ پیڈنگ مادرز جو ہیں وہ اس کریم کو یوز کر سکتی ہیں یہی تھی اس کی ڈوس اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بروفن کریم کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بروفن کریم کو یوز کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ جس جگہ پر آپ اس کریم کو لگائیں گے اس جگہ پر آپ کو ریشت یا پھر اس میں الارشی ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو سکتی ہے یعنی کہ جس جگہ پر آپ اس کریم کو لگائیں گے وہ جگہ آپ کی سرخ ہو سکتی ہے یا پھر اس جگہ پر آپ کو درد ہو سکتی ہے اور آپ کی سکین کے اوپر سویلنگ ہو سکتی ہے اور آپ کی سکین کے اوپر ایچنگ ہو سکتی ہے اور بروفن کریم کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر آپ اس کریم کو اپلائے کریں گے وہ جگہ آپ کی ووم ہو سکتی ہے لیکن یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ زیادہ سیریس نہیں ہوتے نورملی اس کریم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کی سکین کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کیسے میں آپ اس کو یوز کرنا بند کر دیں اور فوری اپنے ڈکٹر سے بات کریں یہی تھے بروفن کریم کے یوزز، ڈوسج اور سائیڈ ایفیکٹ آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اشی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی